بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ہیں نولج ہیکر یوٹیوب چینل پر اور میں ہوں سجاد احمد آج کی ویڈیو دوستو سوزوکی آلٹو جو 2019 مارڈل پاکستان میں لانچ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہے آلٹو کے بارے میں مکمل رویو میں بنا چکا ہوں اس کی ویڈیو کا لنک بھی میں دسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ اس کے مکمل رویو دیکھنا جاتے ہیں گاڑی اندر سے باہر سے ہر چیز آپ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لنک میں جا کے اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کون کون سے ویلینٹ میں لانچ ہو رہی ہے اور ان کی پرائزز کنفارمڈ پرائزز کیا کیا ہیں اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز آلٹو یہاں پر لانچ ہو رہی ہے اس میں کون کون سے فیچرز ہیں اور وہ پاورز میں آ رہی ہے وہ اے سی ہے سی این جی ایڈ سیٹرا ایوریٹنگ جو ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو شروع کر لیتے ہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تجھلے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیا کریں کیونکہ اس میں دیفرنٹ طرح کی اچھے چھے ویڈیوز ہوتی ہیں تو کافی انفرمیٹیو بھی ہوتی ہے تو چلیں ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو سوزوکی آلٹو پاکستان میں لاؤنچ کس دن ہو رہی ہے یا یہ عام کسٹومرز کو کس دن ملے گی دوستو پاکستان کے اندر یہ جولائی اسی جولائی میں یعنی دو تین مہینے کے بعد ہر شروع روم سے مل جائے گی ابھی اس کی ایڈوانس بوکنگ بھی جاری ہے اگر آپ ایڈوانس بوکنگ سوزوکی کی شروع روم سے جا کے کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ایک دو ماہ میں آپ کے مل جائے گی اس کی ڈان پیمنٹ جو آپ بوکنگ کے لیے پی کریں گے وہ دو لاکھ ہے اور باقی جو ہے جب آپ کی گاڑی آئے گی تب آپ لوگ جو ہے وہ پی کر کے آپ این گاڑی لے لیں گے دوستو پاکستان میں یہ تین مہینٹ میں لاؤنچ ہو رہی ہے پہلی ہے سوزوکی آلٹو وی ایکس جس کی پرائز لگ بھگ نو لاکھ ستر ہزار ہے جی ہاں نو لاکھ ستر ہزار سوزوکی آلٹو وی ایکس آر جس کی پرائز دس لاکھ پچاس ہزار ہے اور سوزوکی آلٹو وی ایکس آر ای جی ایس جسے آپ وی ایکس ایل بھی کہہ سکتے ہیں جس کی بارہ لاکھ پرائز ہے دوستو پرائزز بہت زیادہ دی ہیں سوزوکی نے حالانکہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یونائٹڈ جو کہ آٹھ لاکھ کیا یہ اس میں فیچرز بہت اچھے ہیں اس کی اس وقت شاید کیونکہ اس کا انجن کام ہے 660 سی سی ہے یہ سوزوکی تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کی پرائزز کم ہوں گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا یہ پرائزز تو بہت زیادہ ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگ آلٹو پہ آنے کی بجائے جو ہے وہ دوبارہ موف کریں گے یونائٹڈ کی طرف اس کی براوو کی طرف کیونکہ اس کی فیچرز بھی جو ہیں وہ اچھے ہیں کہ گاری بھی کافی اچھی ہے اچھا اس پہ بھی میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں اس کا بھی لنک دے دیتا ہوں دسکرپشن میں اگر آپ دیکھنا چاہیں وہ ویڈیو اس کے بارے میں بھی دیکھ سکتی ہیں تو چلے اب اس کے میں آپ کو فیچرز کے بارے میں بتا دوں دوستو فرسٹ و فال ہم بات کریں گے وی ایکس وی ایکس آر وی ایکس ایل کی تمام چیزوں کے بارے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے فرسٹ و فال دوستو پاور سٹیرنگ کی بات کرتے ہیں جو کہ وی ایکس میں نہیں آرہا جی ہاں اس کا سٹیرنگ سنپل ہے لائک جیسے ہم اہران میں ہمیں ملتا ہے وی ایکس آر میں ابھی تک کنفرم نہیں ہو پایا کہ اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ پاور ہے یا نہیں ہے ہاں بٹ وی ایکس ایل جسے آپ وی ایکس آر ای جی ایس بھی کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو پاور سٹیرنگ ملنے والا ہے یہ کنفرم ہے نیکس دوستو پاور وینڈوز یعنی شیشے آپ مینوولی ہال سے چڑھاتے ہیں یا بٹن پریس کر جی چڑھاتے ہیں تو وی ایکس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں مینوولی ہی ہے وی ایکس آر میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوا لیکن وی ایکس ایل جسے آپ وی ایکس آر ای جی ایس بھی کہتے ہیں اس میں یہ مل رہا ہے آپ کو پاور وینڈوز مل رہی ہیں باقی ایسی کی بات کریں تو دوستو وی ایکس میں نہیں ہوتا اور وی ایکس آر میں ایسی ہے اور اس کے علاوہ وی ایکس ایل میں بھی ایسی مجود ہے آگے ای بی ایس سسٹم کیا ہوتا ہے دوستو اینٹی بریک کنٹرولر سسٹم ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے اینٹی بریک کنٹرولر سسٹم بہت جو ہے فیٹ چیز ہے جب ہم بریک خطانہ خاصتہ جا رہے ہیں اور ہم نے اچانک سے بریک کر دیا اپنی گاڑی کو تو افسر یہ ہوتا ہوتا ہے کہ ٹائر جیم ہو جاتا ہے گاڑی روڈ کے ساتھ گسیتنا شروع ہو جاتی ہے اور سم ٹائم ایسٹیرنگ بھی اگر ہم فار ایسٹیرنگ بھی اگر آگے کوئی چیز کلوز جا رہی ہے تو ہم ایسٹیرنگ کو موو نہیں کر پاتے بریک لگا کے کیونکہ ٹائر جیم ہو جاتا ہے اور وہ مننے سے بھی کاثر ہوتا ہے لیکن ای بی ای سسٹم جو کہ وی ایکس ایل میں یہ دے رہے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بریک بھی لگا لیتے ہیں اور اپنی گاڑی کا سٹیرنگ بھی آسانی ساتھ موو کر لیتے ہیں اور اس کا بریکنگ سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے یہ آن آف ٹائپ بریکنگ سسٹم ہوتا ہے کبھی لگ جاتا ہے یعنی سلو سلو اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور یہ بہت سا بڑک چیز ہے ایئر بیکس وی ایکس میں بھی نہیں ہے وی ایکس آر میں بھی نہیں ہے لیکن وی ایکس ایل میں ایئر بیکس موجود ہیں اس کے علاوہ ایل سی ڈی دوستو ایل سی ڈی دونوں ویریڈ میں نہیں ملتی وی ایکس وی ایکس آر میں بھی نہیں ملتی لیکن وی ایکس ایل جس کی قیمت بارہ لاکھ ہے وہاں پہ آپ کو ڈسٹوپüyorum game وی ایکس ایل آپ کو بتا دوں کہ میرے اپنے بیوزی ہیں کہ سزوکی کو چاہیے تھا ایک تو وہ کم آہ کیپیسٹی کی گاڑی لاؤنچ کر رہی ہے چھے سو سار سی سی کی اسے چاہیے تھا کہ وہ یونائٹی سے کم از کم چلیں آپ کا انجن کم ہے نو پرابلم بٹ آپ پرائز کم دیتے ہیں اب دیکھیں یونائٹی آپ کو آٹھ ساڑھے آٹھ میں مل رہی ہے اس میں آپ کو ہر چیز پاورز میں مل رہی ہے سٹیر انگلز سیوڈی بیک کیمراز یہاں تک کہ ٹائر بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب آپ اس کا یعنی ہر چیز پاور وینڈوز ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر وی ایکس میں ایسا نہیں ہے اور اس کی پرائز آپ دیکھ لیں نو دس لاکھ تو پرسنلی میرا تو خیال ہے کہ یونائٹی اچھی ہے باقی دونوں کاروں کا کمپلیٹ رویو بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ لیں ہوپس ہو آپ دیسائیڈ کر پائیں گے کہ آپ کو کون سی لینی چاہیے اور کون سی نہیں خود کا بہت سارا کیا رکھے گا اپنے نیک دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ